سولوی عالمی اردو کانفرنس میں اس وقت ہم لوگ موجود ہیں یہاں پہ مختلف عدیب اور مندوبین آ چکے ہیں آئیں ان لوگوں سے بات کرتے ہیں ان کو یہاں پہ آنا کیسا لگ رہا ہے نئی نسل اردو سے کتنی کنیکٹ ہے اور اس قسم کی کانفرنس کے اندر نوجوان نسل کتنا پاٹسپیٹ کرتی ہے اس حوالات میں کہ ہم ان مندوبین کے پاس جائیں گے اور ان سے ان کی رائے لیں گے سر اردو کانفرنس کا تجربہ آنا کیسا محسوس کر رہے ہیں بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں صاحب ہم نے تو دس سال تک اس کے لئے کام کیا پہلے بھی اب ماشاءاللہ سولوی کانفرنس ہو رہی ہے اس لئے بڑی خوشی کی بات ہے ہم دنیا سے عدیب اور شاعر یہاں آ رہے ہیں بڑے اچھے پروگرام ہوں گے چار دن تک یہ جاری رہے گی کتابوں کے اسٹال بھی ہیں لوگوں سے ملاقاتی بھی ہیں تو ایک بہت ہی تاریخی چیز ہے ہی بڑی خوشی کی بات ہے یہ ایک روایت بن چکی ہے اور اس کو جاری رہنا چاہیے اردو کانفرنس تو ویسے ہی میں کہتی ہوں کہ احمد شاہ کی انٹیلیکچول تباہی کا ایک اور بھم نماکہ ہے اور ہر سال ہوتی ہے ماشاءاللہ اور ہر سال جو ہے اس کی کپیسٹی اور اس کا جو ویجن ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے پہلے صرف اردو تک مہدود ہیں لیکن ہم نے پاکستان کی اور زبانوں کو بھی جو اس پر شامل کیا ہے بس لوگوں کو یہ بتانا اور اسپیشل ہی ہماری جنگ جنریشن ہیں ان کو یہ بتانا جو سمجھتے ہیں کہ آپ کو صرف اردو آتی ہے تو شاید آپ لوڈے سے بیک وٹے ایسا نہیں ہے میں آپ کو بتا سکتے ہوں اور بہت دعوی سے یہ بات کہہ سکتے ہوں کہ پورے دنیا میں جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے اور سنجی جاتی ہے اگر آپ کو اچھی اردو آتی ہے تو آپ بہت انٹرلیکچول اور پڑے لکھے تصور کیا جاتے ہیں جی بہت اچھا یہ میرا تیسرا سال ہے آج لگاتا رہتے ہوئے یو ایس اے سے آئی ہوئے یہاں پہ بہت سیکھنے کو ملتا ہے یہ تو پوری لیگیسی ہوتی ہے مطلب ایک انسٹیوٹ ہے پورا یہ بہت سیکھ کے ایکسچینج کر کے جاتا ہے میں تو ہر سار شریک ہوتا ہوں میں تو آپ سمجھنے کے منتظرین میں سے ہوتا ہوں بہت اچھی بات ہے اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس میں ساری زبانوں کے لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے کیونکہ اردو کا دامن بڑا وسی ہے اردو ہی ساری زبانوں کو اپنے ساتھ سمیٹ سکتی ہے تو اس میں پلوچی، سندھی، سرائیکی، پنجابی، پشتو سمیت دیگر زبانوں کا جو امتزاج ہوا ہے اس نے اس کانفرنس کا حسن کو مزید دوبا لگے بہت اچھا لگ رہا ہے میں تو میرا خان میں واحد مندوک ہوں جو بینا لقوامی مندوک جو سولوی کانفرنس میں شریک ہے یعنی پہلے سے لے کر سولوی تک پتدریج جی پتدریج اس کا میار بڑھ رہا ہے اس کا منیجمنٹ اچھا ہو رہا ہے اور شہر کے حالات جو ہیں ان کے لیے یہ مصبت رویہ ان کا بہت اچھا ہے اور اردو کے حوالے سے میں بلکل مایوس نہیں ہوں میں نے دیکھا ہے ایک نئی نسل واپس پلٹ رہی ہے بہت اچھا محسوس کر رہا ہے ہر سال یہاں پر یہ کانفرنس ہوتی ہے اور ہر سال ہی ہم لوگ پارٹسپیٹ کرتے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے کہ کم از کم کوئی امن کی بات کرنے والا بھی ہے اس شہر میں اور تمام طفقاتی جو نفرتیں ہیں اس سے بیانڈ بھی جا کے بات کرتے ہیں اچھا لگتا ہے سارے رائٹر سے بڑے بڑے رائٹر سے ملنے کا موقع ملتا ہے اور جن لوگوں کو ہم لوگ ہمیشہ پسند کرتے رہے ہیں ان کو سامنے سے موجود پاتے ہیں اپنے درمیان موجود پاتے ہیں بہت اچھا ہے ہماری کمیونٹی کے لیے بہت ہی ایک کچھ گوار تجربہ آیا ہوں بلکہ کچھ گوار تو چھوٹے لوگیں ایران کن تجربہ آیا ہوں کیونکہ میں پہلی مرتبہ آیا ہوں اور بہت ادھر بات سے رہتی آیا ہوں یہ وہ مقام ہے جہاں ہماری نوجوانی کے دن گزر دے اور اب جو احمد شاہ صاحب نے جو ہمارا دوست بھی ہے اور نوجوانی کا دوست ہے سہران کن تبدیلیاں آیا ہوں اور سیسٹری قسم میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ یہاں عام ہے ایک لٹریری کانفرنس پر شروع ہونے کے لیے ایک بہت ہی کچھ گوار تجربہ ایک بہت بڑا کراچی شہر کی سب سے خوبصورت صحت مند اور بہت خوبصورت تقریب ہے اور ایک میلہ ہوتا ہے سب سے بڑی یہ کہ آپ عدب سے لٹریچر سے دلچسپی لکھنے والے لوگوں کو ایک صحت مند اپرچنیٹی ملتی ہے دنیا پھر سے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں تو وہ انٹریکشنز ہوتے ہیں سب لوگوں کے ایک جزئے کے ساتھ بہت ہوتے ہیں پھر کراچی شہر کے لوگوں کو میں خاص طور پر ایک ریڈٹ دیتی ہوں کہ ان کی پارٹی سپیشن اس کی رونک میں چار چاند لگا دیتی ہے بہت اچھا لگتا ہے اور ظاہر ہے کہ بڑوں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور ظاہر ہے سولما سال ہے ہر سال ہی آتے ہیں اور اسی جوش و جذبے کے ساتھ آتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو سینئر سے چلے گئے جو اب ہم میں نہیں رہے ان کو بھی یاد کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے اس دفعہ کی جو کانفرنس ہے بلکہ منفرد ہے اس دفعہ وہ ان ہمارے بشارین جو حدب میں آرٹ میں جن کی خدمات ہیں اس ملک میں ان کو یاد کیا جارا ہے اس کانفرنس میں اس حوالے سے یہ ایک منفرد کانفرنس ہے اور سولویں کانفرنس ہے اور یہ تسلسل کے ساتھ سولویں کانفرنس ہونا اس پاکستان میں پاکستان کے محشنے میں جو سورو تعالی ہے یہ احمد شاہ صاحب کو ایک آنا دو جاتا ہے اور محمد احمد شاہ جو ہے علم و عدب کے ماز پہ ڈٹ کے کھڑا ہے اور ماضی کی طرح انشاءاللہ اس میں اور بہت ہے اور مجھے یقین ہے کہ دو ڈائی تین لاکھ آدمی اس کانفرنس میں شریک کریں گے انشاءاللہ جی بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہ کئی بہت سارے ہو چکے ہیں اور یہ تو اب ایک آئیکونک ایونٹ ہے جس کا ہر سال لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں اور یہ ہر سال بڑا سے بڑا ہوتا جا رہا ہے اور انٹرنیشنل ہوتا جا رہا ہے انٹرنیشنل ہو گیا ہے اور کراچی کے لوگوں کو بلکہ پورے پاکستان کو شائروں عدیبوں کو بہت اچھا موقع ملتا ہے نئے خیالات سننے کا موقع ملتا ہے تو جوان نسل اردو سے کتنا کنیکٹ ہے کتنا اس انفورجنیٹلی اردو سے کنیکٹ ہے لیکن شاید اردو کو کچھ مختلف طرح سے لیتے ہیں ٹرانسفارم ہو چکا ہے ان کا جو پرسیپشن ہے اردو کے معاملے میں لیکن پھر بھی میرا خیال ہے کہ اردو اگر اس سے تعلق رکھیں تو اپنے مذہب سے بھی اور اپنے کلچر سے بھی اٹیچ رہیں گے میرے خیال سے سب سے پہری تربیت تو گھر سے ہی ملتی ہے اگر والدین کوشش کرے تو بچوں سے زرور انگریزی بات کریں کیونکہ بہت بڑی زبانے انگریزی اس میں کوئی دوسری ڈائے نہیں ہے لیکن ان سے اچھی اردو میں بات کریں دونوں زبانے کو گھر آپ ساتھ میں لے چلیں گے بلکہ میں تو کہتی ہوں اور زبانے پی سے کھائیں کہ بچے تو بہت جلدی زبانے سکھتے ہیں تو یہ جو کونسپٹ ہے کہ اگر آپ کو اردو آتی ہے تو آپ پڑے لکھے نہیں ہے بس اس کو والدین کو اپنے زہروں سے نکالنا ہے اور ہم تو کوشش کری رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں یہاں نوجوان مرسل کی کتنی بڑی تعداد ہے جو کہ یہاں پر آتی ہے سمجھتی بھی ہے اور بہت اچھی اردو بولتے بھی ہیں پر اسے گھر سے بھی کوشش ہو جائے تو بہت آگے تک چلے جائیں میرا خیال ہے دون ہو رہی ہے اس کا ایک سبب تو یہ موبائل ہے آپ کا اور اس کے بعد پر جو ہماری آج تک نظام تعلیم میں یہ تین ہی ہو سکا ہے کہ ہماری جو ذریعہ تعلیم ہمارا ہے وہ کیا ہوگا تو اس لیے بس کبھی کوئی تجربہ ہوتا ہے کبھی کوئی تجربہ اس عالم میں جو ہے نئی نسل سمجھتی نہیں ہے کہ وہ کہاں جائے اپنی زبان سے دور ہوتی جا رہی ہے دیکھیں نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت میرا سے ہم تو کبھی بھی بائیوز نہیں ہیں اردو آج بھی بہت خوبصورت زبان ہے بولی جاتی ہے پڑھی جاتی ہے اور ہمیشہ پڑھی لکھی جائے گی اردو کی اہمیت کو کم کوئی نہیں کر سکتا ہماری ہمارے میں تو ہم لوگ کی طرح نظر آتے تھے ہم اتا دھوکہ جوانے پیٹھا ہوگا اگر جاتے آپ کو جب میں پیٹھ کر رہا ہوں یہ ایس امیزنگ 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 جتنا بھی لوگ ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ کنیکٹ بھی ہے اور بہت زیادہ ریلیمنٹ بھی ہے ایسا نہیں ہے اور ماشاءاللہ اگر آپ دیکھیں تو کتابیں جس تعداد میں شب بھی رہی ہیں اور بیٹ پی رہی ہیں ابھی آپ دیکھیں گے انٹرنیشنل بک فیر آ رہا ہے ایکسپو سینٹر میں ضرور کور کیجئے گا جا کے دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نوجوان کتنا کنیکٹیڈ بہت زیادہ آپ دیکھیں گا کہ ادھر جگہ نہیں ملتے اور زیادہ تعدادیوت کی ہوتی ہے اتنا لمبا سفر کر کے آتی ہیں آپ ہر سال کیا اس میں خاص بات کیا محسن سکتے ہیں بھئی دیکھیں اپنے لیے بھی تو لرننگ ہوتی ہے یعنی سولہ سال پہلے میں آئی تھی تو سولہ سال پہلے میں اسمور کی طرح نہیں تھی تو سولہ سال میں میں نے جو سیکھا ہے وہ اس میرا ایک طریقے سے جو ڈیویلپمنٹ ہوتا ہے وہ ہوا دوسری بات ہے کہ میں یوکشہ ردبی فورم جو برطانیہ میں اس کی چئر پرسن ہوں پچھلے بارہ برس سے ہمارا اپنا ایک سیشن ہوتا ہے جو آرٹس کاؤنسل احمد شاہ صاحب کی مہربانی محبت ہے کہ ہم مجھے ساتھ الہاق کر رہے ہیں اور دو ایوارڈ حصال دیتے ہیں تو ہمارا ایک طرح سے ہی ہوتا ہے کہ کانٹریبیوشن اور مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے میں تو ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ میں جاتی ہوں رو یہ ہی چھوڑ جاتے ہیں